اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ میں ہم سب کو اپنے گھر ہمیں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین اور ابھی میں یہاں اٹھی تھی اپنی بیٹی کو سکول بھیجنے کے لیے تو یہ ہے باہر کی سچویشن باہر اتنی دھونتی کے کچھ بھی نظر نہیں آنا تھا اور جب تک دھوپ نہیں نکلی تھی ایسے ایک تھا برکل اور تھوڑی سردی بھی ہو گئی ہے تو ابھی ہم لوگ کرنے لگے ہیں ناشتہ تو اس کے بعد میں میں اس کو بھیج کے سو جاتی ہوں تو پھر میں اٹھی تھی بارہ بجے تو اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں ناشتہ اور آج میں بنانے لگی ہوں مولی پالک تو میں نے کہا کہ اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تین مولیاں بڑے سائز کی اور آٹھ بنچ میں نے لیا ہے پالک کے تو مولیوں کو میں نے ایسے گول گول کٹ لیا ہے اور اب میں بنا لوں گی پالک اور پالک جو ہے یہاں پہ میں نے کٹ لی ہے اور یہ سارا کچھ رہا ہے جو اب میں پھینک دوں گی اور مولیوں کو میں نے اُبال لیا تھا مولیوں کو اتنا نہیں اُبالنا بس سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ اُبالنا ہے تو اب میں بوائل کر لوں گی پالک اور پالک میں نے اچھی طرح سے واش کیا ہے پانچے تو وہ واش کیا کیونکہ کوئی نہ کوئی مٹیس میں رہ جاتی ہے جو کہ بعد میں پھر موں میں آتی ہے تو اب میں اس کا بنا لوں گی مسالہ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک میٹیم سائز کا پیاس اور اس کو میں ہلکا سا براؤن کر لوں گی اور یہاں پہ پیاس تھوڑا سا براؤن ہوا تھا تو اس میں میں نے وان ٹی سپون لسندر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو ہلکا سا بھون کے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹوماٹر اور ٹوماٹر اس میں میں نے ڈال لیا ہے دو میٹیم سائز کے اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی مسالے تو مسالہ میں میں نے اس میں تقریبا ٹی سپون ڈالی ہے لال مرچ اور ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور تھوڑی سی ہلتی نمک میں چاپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے بعد میں بھی ایڈ کی تھی جب مجھے کم لگی ہے تو اب میں مسالہ جو اچھی طرح سے بھول لوں گی جو ٹوماٹر ہیں وہ اچھی طرح سے گل جانے چاہیے اور میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سو کا دھنیا پاورڈر بھی ڈالا تھا وہ میں بتانا بھول گی ہوں پہلے تو اب میں مسالہ کو اچھی طرح سے بھول لوں گی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ہمارے گھر میں شوق سے مولی پالک کھاتے ہیں میرا دیور اور میری ہسپن ان کو بہت زیادہ پسند ہے ویسے تو پالک سب کو پسند ہوتی ہے لیکن یہ ایک یونک سی ڈیش ہے جو کے سردیوں میں بنائی جاتی ہے مولی کے ساتھ اور اس کے ساتھ بنائی جاتے ہیں پرانٹھی تو بڑا مزا آتا ہے صبح صبح بھی اس کا ناشتہ آپ کریں پرانٹھی کے ساتھ تو تبھی بڑا مزا آتا ہے اور مسالہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی پالک اور پالک جب میں نے بوائل کی تھی تو اس کا پانی جب میں نے بالکل نکال دیا تھا اور اب اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے اور نہ ہی پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بس اسی طرح سے اس کو بھول لیں گے اور جو ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں اس طرح سے پیاس ٹیماتر وہ بھی اچھی طرح سے بلکل گھول جانے چاہیے پالک کے ساتھ اور میں اس کو بھون رہی ہوں بلکل سلو ٹو میڈیم ہیٹ پہ زیادہ ہیٹ اس کی تیز نہیں کرنی کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے تو کہیں نیچے نہ لگ جائے تو میں اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میش بھی کر رہی ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر اور پیاس بلکل میش ہو گئے ہیں اور پالک بھی اچھی طرح سے بھون چکی ہے تو میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی مولی اور یہ میں نے اس میں مولیاں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو مکس کر لوں گی اور ساتھ ساتھ مولیوں کو ہم نے ہلکہ ہلکہ سا میش کرتے رہنا ہے اور یہاں پہ بھی اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے نہ ہی مولیوں نے اپنا پانی چھوڑا ان کو بھی میں نے اچھے طرح سے ڈرین کر لیا تھا اور میں ان کو ساتھ ساتھ میش کرتی رہی ہوں تھوڑا سا دم پہ رکھا پھر ان کو میش کیا اور اب یہ بلکل ریڈی ہیں اس میں میں نے ڈالی تھی تھوڑی سی کسوری میں تھی بھی اور اینڈ پہ میں نے اس میں ڈالا تک دھنیا اور اب میں اس کو کھانے لگی ہوں پرانٹے کے ساتھ اور ساتھ ہے چائے تو مجھے بڑا مزایا پرانٹے کے ساتھ کھا کے ساتھ سردیوں میں ویسے بھی چائے کا ساتھ ہونا لازمی ہے اور بہت اچھا بنا تھا مولی پالک آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ٹرائے کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو یہاں پہ میری بیٹی کا سکول میں تھا فروٹ این ویجیٹیبل دے تو اس کے لیے ہمیں بنانے تھے فروٹس یا ویجیٹیبلز کٹ کرنے تھے تو یہ اتنی محنت کے بعد یہ ریزلٹ نکلا ہے تو اس کو لے کر جانا تھا صبح سکول اور وہاں پہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ بنانا تھا تو یہ اس کی ٹیچر نے پچرز لی ہوئی ہے اس کی اور یہ میرے ہسپن کی جو کزن ہے اس کے گھر ہوئی ہے بیٹی ماشاءاللہ تو انہوں نے بھیجی ہے مٹھائی تو اب میں کھانے لگی ہوں مٹھائی یہ والی جو ہے مجھے کافی پسند ہے تو اللہ میں اس کے نصیب اچھے کریں آمین تو یہاں پہ میں کرتی ہوں اپنے ولوگ کو اینڈ آپ لوگ کریں میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر اور مجھے اور میری فیاملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیان رکھیں اللہ حافظ